شاہ احمد نورانی صدیقی اکتیس مارچ انمیس سو چھبیس کو میرٹ بھارت میں پیدا ہوئے آٹھ سال میں قرآن کریم حفظ کیا سانوی تعلیم نیشنل عربی کالیج سے پھر علابات کالیج سے گریجویشن کیا میرٹ کے مدرسہ اسلامیہ عربیہ میں درست نظامی کی مروجہ قطب پڑی اور کئی بین الاقوامی زبانی سیکھی آپ کو تقریباً سترہ زبانوں پر عبور تھا انیس سو پچھون میں جامعہ حضر مصر کے علماء کی دعوت پر مصر تشریف لے گئے علامہ نے روس، مشرق وسطہ، سریلنکا، شمالی افریقہ، ترکی، فرانس، مغربی جرمنی، برطانیہ، موریشس، نائجیریا اور سکینڈینیوین کنٹریز، امریکہ اور کینیڈا کے تبلیغ دورے کیے انیس سو اڑھ سٹھ میں ایک مناظرہ ایک قادیانی مبلغ سے ساڑھے پانچ گھنٹے ہوا انیس سو انہتر میں شاہ احمد نورانی نے پاکستان آنے کے بعد سب سے پہلا بیان قادیانی فتنے پر دیا انیس سو ستر میں جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے کراچی میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے انیس سو بہتر میں ورلڈ اسلامک مشن کی بنیاد رکھی تیز جن انیس سو چھوہتر میں مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی قرارداد منظور ہوئے اور قادیانی غیر مسلم قرار دیے گئے انیس سو ستر میں تحریک نظام مصطفیٰ میں گرفتار ہوئے انیس سو انہتر میں بھارت کا دورہ کیا اور ہندو مت اور اسلام کے تقابل پر لیکچر دیئے آپ نے اپنی زندگی میں اس قدر سفر کیا اور تبلیغ کی کہ اگر آپ کو سیاہ عالم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا دوہزار تین میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے اکتیس دسمبر دوہزار تین بروز جمعیرات شاہ احمد نورانی اس دنیا سے چلے گئے